بسم اللہ الرحمن الرحیم عورتوں کی جماعت ترابی سوال چند عورتیں جو حافظ قرآن ہیں یہ چاہتی ہیں کہ ترابی میں قرآن مجید اپنی جماعت سے ختم کریں ان کا یہ کام کیسا ہے نیز عیدین کی نماز بھی چند عورتیں جماعت سے پڑھ سکتی ہے یا نہیں کیا عورت عورتوں کی امام بن سکتی ہے یا نہیں جواب عورتوں کی جماعت اس طرح کے عورت ہی امام ہو مکروح ہے خواہ ترابی کی جماعت ہو یا غیر ترابی کی سب میں عورتوں کا امام ہونا عورتوں کے لئے مکروح ہے فتاوہ دار العلم نوٹ مولانا عبدالحی کا عورتوں کی جماعت کی ترابی کے سلسلے میں فتوہ یہ ہے کہ ترابی میں عورت اگر صرف عورتوں کی امامت کرے تو جائز ہے اگر کوئی عورت حافظہ ہو اور بھولنے کا اندیشہ ہو تو مولانا عبدالحی کے فتوے پر عمل کر لینے کی گنجائش ہو سکتی ہے ویسے عام عورتیں جماعت نہ کریں سوال حافظ قرآن کا تیز پڑھنا بعض حافظ ترابی میں اس قدر جلدی قرآن شریف پڑھتے ہیں کہ سوائے علمون اور تعلمون کے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور بعض مقتدی بھی ایسا تیز پڑھنے کو ترابی کے جلدی ختم ہو جانے کی وجہ سے پسند کرتے ہیں ان دونوں کا کیا حکم ہے جواب در مختار میں ہے کہ وَيَجِتَنِبُ الْمُنْكَرَاتِ یعنی قرآن میں منکرات سے بچیں یعنی جلدی پڑھنے سے اور اعوذو بسم اللہ اور اتمنان کے چھوڑنے سے اس سے معلوم ہوا کہ ایسا پڑھنا عمر منکر ہے جو بجائے ثواب کے سبب معصیت ہے تعداد رکعات میں اختلاف واقع ہو جائے تو کیا حکم ہے تعداد رکعات کے بارے میں مقتدی حضرات کے درمیان اختلاف ہوا جواب بعض کہتے ہیں اٹھارہ ہوئیں اور بعض کہتے ہیں بیس ہوئیں تو اب کس کا قول معتبر ہوگا جواب امام تراوی جس طرف ہوگا اس جماعت کا قول معتبر ہوگا تراوی پڑھانے والا امام اگر یہ کہتا ہے کہ بیس رکعات ہوئی ہیں تو بیس پر ہی اتفاق ہوگا اور اگر سب کو شک ہو جائے تو دو رکعات اور پڑھ لی جائیں لیکن بعد جماعت نہیں الہدہ الہدہ پڑھیں فتح و رحیمیہ فتح و محمودیہ میں یہ ہے کہ اگر تمام نمازیوں اور امام کو شک ہوا کہ اٹھارہ تراوی ہوئی ہیں یا بیس پوری ہوئی تو دو رکعات بلا جماعت اور پڑھ لی جائیں بغیر جماعت کے اگر تمام مقتدیوں کو تو شک ہوا لیکن امام کو شک نہیں ہوا بلکہ کسی ایک بات کا یقین ہے تو وہ اپنے یقین پر عمل کر لے اور مقتدیوں کے قول کی طرف کوئی توجہ نہ کرے اگر بعض کہتے ہیں کہ بیس پوری ہو گئی اور بعض کہتے ہیں نہیں بلکہ اٹھارہ ہوئی ہیں تو جس طرف امام کا رجحان ہو اس پر عمل کرے فتح و محمودیہ اگر تراوی کی کچھ رکعات تحجد میں پڑھے تو کیا حکم ہے کسی مجبوری میں یا پریشانی کی وجہ سے نہ پڑھی گئیں تو تحجد کے وقت پڑھ لیں اگر حافظ قرآن میں سولہ رکعات پڑھا کر چار رکعات اس وقت نہ پڑھے اور ان کو کوئی دوسرا شخص پڑھا دے پھر حافظ چار رکعات تحجد میں جماعت سے پڑھائیں تو جائز ہے یا نہیں اس طرح کہ خود حافظ صاحب تو تراوی کی نیت کرے اور بقیہ مقتدی تحجد کی یا وہ بھی بقیہ چار رکعات تراوی کی نیت سے پڑھیں تو جائز ہے یا نہیں خصوصا جبکہ بلا کر اجتماع کیا جاتا ہو جواب تراوی اگر چار رکعات چھوڑ دی اور آخر شب میں اس کی جماعت کر لی تو درست ہے کیونکہ تراوی کے وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک رہتا ہے سوائے تراوی کے دیگر نوافل تداعی کے ساتھ یعنی تین چار آدمی سے زیادہ کی جماعت درست نہیں ہے اسی طرح تحجد کی جماعت بھی مکروح ہے فتا و دار العلوب اگر خدا نخواستہ حافظ کا تراوی میں انتقال ہو جائے اگر حافظ صاحب تراوی میں جان بحق ہو جائیں تو مقتدی نماز کس طرح پوری کریں جواب وہ نماز فاسد ہو گئی پھر کسی کو امام بنا کر اسرے نو نماز پڑھنی چاہیے فتا و دار العلوم حافظ نے سنانا شروع کیا پھر کسی وجہ سے درمیان میں چھوڑ دیا سوال اگر حافظ صاحب نے قرآن شریف تراوی میں سنانا شروع کیا اور کسی وجہ سے درمیان میں ایک دو روز نہ پڑھا مثلاً دس پارے تک پڑھا اور اس کے بعد دوسرے حافظ نے پندرہ پارے تک پڑھا تو اب حافظ صاحب گیاروے پارے سے شروع کرے یا سوالوے پارے سے شروع کرے جواب جب پہلے حافظ نے دس پارے پڑھے اور پھر دوسرے نے پندرہ تک پڑھے تو پہلے حافظ جب آئے تو ان کو اختیار ہے خاص سوالوے پارے سے پڑھیں یا گیاروے سے لیکن اپنا قرآن پورا کرنے کے لئے بہتر ہے کہ گیاروے پارے سے شروع کریں امام کا نماز کے لئے کسی خاص شخص کا انتظار کرنا جو امام مسجد ایسا ہو کہ جس وقت تک مسجد میں ایک یا دو محش شخص نہ آ جائیں چاہے نماز کا مقررہ وقت بھی گزر جائے اور وقت میں بھی تاخیر ہو رہی ہو مگر اپنے دنیاوی نفع کے باعث یا تعلقات کے سبب ان اشخاص کا انتظار کرے تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے جواب اگر بیوجہ دنیا اگر دنیا کی وجہ سے آہ تمہارے بات پھوئی نہیں ہو رہی جواب اگر دنیا کی وجہ سے کسی دیندار رئیس کا انتظار کرتا ہے اور حاضرین کی رعایت نہیں کرتا تو امام اور مکبر دونوں گنہگار ہیں مگر نماز ان کے پیچھے ہو جاتی ہے فتح و رشیدیہ جماعت میں جو اپنا انتظار چاہتا ہو سوال کوئی متولی مسجد یا خادم مسجد وغیرہ یہ کہتا ہو کہ جب تک ہم مسجد میں نہ آ جائیں جماعت نہ کھڑی ہو تو ایسے شخص کے بارے میں شریعی کیا حکم ہے جواب جو ایسا شخص متولی ہو کر اپنے واسطے ایسی تاقید کرے اور تاخیر کرے وہ گنہگار ہے اور ایسوں کا انتظار بھی درست نہیں ہے ہاں عوام مسلمین کا انتظار کر سکتے ہیں بشرتے کے دوسروں کو جو حاضر ہو چکے ہیں تکلیف نہ ہو اور وقت بھی مکرو نہ آ جائے مگر رئیس یا دنیا داروں کا انتظار نہ کرے وقت پر سب آ جائیں یا اکثر آ جائیں تو نہ